اعوذ باللہ من الشیخ اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد ومدعنی بے خودا صالح لا استبدل به وطریقہ حق لا زیغ عنها ونیت رشد لا شک فیها ہماری وہ ٹگو جو ہے وہ دعائے مقارم اخلاق کے حوالے سے چند رہی ہے اور اسی سلسلے میں آج یہ چھٹا حصہ ہے چھٹا پیرہ ہے اور دعا کا ہر حصہ جو ہے وہ محمد و آل محمد پر صلوات سے شروع ہوتا ہے تو یہ جو جملہ ہے اس میں ہے کہ لا محمد و آل محمد پر صلوات بیج اور مجھے اچھی ہدایت کا فیدہ پہنچا بہربارکار اور یہ جو اچھی ہدایت ہے اس کو تبدیل نہ کر یعنی میں اس کے بدل میں کچھ اور نہ مانگوں یا اور نہ چاہوں کچھ اور نہ ہو جائے یہ ہدایت کا سلسلہ جو ہے یہی باقی رہے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ حق کے طریقے پر رہوں مجھے حق کا طریقہ جو ہے وہ انایت فرما اور ایسا طریقہ کے جس کو چھوڑوں نہیں اس طریقے سے ہٹوں نہیں اس سے نہراب نہ کروں اور صحیح نیت مجھے دے صحیح نیت سے بہربار کر ایسی نیت کے جس میں کوئی شک نہ ہو تو یہ تین چیزیں جو ہیں آج کی دعا میں ہیں ایک عدن صالح دوسرا طریقہ حق تیسرا نیت رشد ہدایت پہ رہنا یا ہدایت حاصل کرنا یہ اختیاری ہے اور اس کے مدد مقابل گمراہی وہ بھی اختیاری ہے جو ہدایت کو چھوڑتا ہے تو وہ گمراہی میں جا پڑتا ہے اب کیا یہ معقول ہے کہ انسان گمراہی لے لے اور ہدایت کو چھوڑ دے نہیں غیر معقول ہے کیا آپ کی حیات اور زندگی ہدایت کے بغیر ٹھیک ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی آپ نے تاریخ کے واقعات اور حالات کو پڑھا ہے کہ وہ لوگ جو گمراہ ہوئے جیسے نمروت فراؤن ابو لاف حضور پا کے زمانے میں اور جو گمراہ قومیں تھیں قوم سموت قوم آد قوم لوت جنگ احضاب والے مشرقین سب آج کہاں ہیں یزید اور یزیدیوں کے پہ رکار آج کہاں ہیں کیا ان کا تاریخ میں اچھائی کے ساتھ دیکھ رہے نہیں ہیں ان کی گمراہی جو ہے انہیں کہاں لے گئی نہ ان کا نام رہا نہ ان کا عنوان رہا برے الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا ہے جب ایسا ہے تو پھر آپ اللہ سے یہی دعا مانگو کہ اللہ نے آپ کی فطرت کے حوالے سے جو ہدایت دی ہے آپ کو جو اختیار کی طاقت دی ہے کہ اللہ آپ کو اچھی ہدایت کے لیے رہنمائی دے اور اس طرح آپ کی زندگی جو ہے وہ صحت مند ہو جائے صحیح رہے اللہ کی ہدایت کوئی ٹیکس نہیں ہے صدا نہیں ہے یا محرومیت نہیں ہے کسی چیز سے نفس اور جسم جو ہے وہ بھی اپنے فیدے اٹھاتا ہے کن سے جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں جسم ان سے فیدہ اٹھائے جو حلال ہیں اور جو انسان کی سعادت کا سبب ہیں ان کاموں کو انجام دے آپ کا وقت جو ہے قیمتی ہے اس وقت اور محدود بھی ہے اس محدود اور قیمتی وقت کو ایسے کاموں میں سرف کرو جو کام آپ کو اللہ کے قریب لے جائیں جن سے اللہ کی رضا آپ کو نصیب ہو اور یہ دنیا بغیر ہدایت کے رہو گے تو پھر انسان تجربہ کر چکا ہے تو آپ برو کے ساتھ ملو گے تو پھر انجام بھی برا ہوگا آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے سوچ اور فکر دو طرح کی ایک اچھی ایک بری کون سی سوچ آپ اپنا ہے جو اچھی سوچ ہیں عمل صالح ہوتا ہے عمل غیر صالح صحیح برا عمل ہوتا ہے کون سا عمل کریں صالح عمل صالح آپ کی کامیابی ہے عمل صحیح برا عمل آپ کی ناکامی ہے وہ چیز جس سے انسان کی زندگی میں توازون آتا ہے افراد تو تفریض نہیں ہوتی اور انسان کون کو سعادت مند بناتا ہے وہ کیا ہے جب وہ اپنے لیے عمل صالح کا انتخاب کرتا ہے برا عمل جو ہے چھوڑتا ہے تاریخ کو جب ہم مطالع کرتے ہیں اور اس میں ہم انسانوں کے عمال کو دیکھتے ہیں ان کے اختیارات کو دیکھتے ہیں جس نے برائی کے راستہ کا انتخاب کیا اس کا انجام برا ہوا جس نے اچھائی کے راستے کا انتخاب کیا تمام تکالیب کے وجود ان کا انجام اچھا ہوا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ سوچیں نہیں باس نہیں کریں دنیا میں رہ کر دنیا کے حالات کا مطالعہ نہیں کریں سب کچھ دیکھیں لیکن سمت آپ کی صحیح ہونی چاہیے جہت آپ کی صحیح ہونی چاہیے انسان جو ہے دین انسان کی زندگی پر بوجھ نہیں بنتا بلکہ دین یہ کہتا ہے کہ انتخاب سے پہلے سوچو کون سا رستہ آپ کو اللہ کے قریب کرتا ہے اور کون سا رستہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے لوگوں کو ان کے دنیاوی مفادات سے دین محروم نہیں کرتا دین کہتا ہے کہ روح اور جسد کے درمیان توازن ہونا چاہیے جو روح کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں جو جسم کی ضروریات ہیں وہ بھی پوری ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کمال کی طرف دعوت دیتا ہی وہی ہدایت ہے جو کمال تک لے جاتی ہے اے رسول ان سے کہہ دو اللہ ہی کی ہدایت جو ہے وہی ہدایت ہے وہی سیدھا رستہ ہے اور ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم رب العالمین کے آگے تسلیم ہوں اللہ تعالی نے جو انبیاء بھیجے رسول بھیجے اور ان کے ساتھ پیغامات دیئے کتابیں اتاریں کس لیے تاکہ رہنمائی دیں انسان کو کہ وہ اپنے ہڈف کو پہنچے اور اسلام کا جب پیغام آیا تو یہ پیغام کامل ہو گیا اور اللہ تعالی نے کتاب جو دی وہ کتاب بھی کامل اور سب کچھ جو انسان کی زندگی کے لیے فیدہ من تھا وہ اسے بتا دیا جو اس کے لیے نقصان دے وہ بھی بتا دیا اور زندگی کا دستور جو ہے دے دیا سورہ سورہ سرہ آیت نو بلا شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راستے کی جو مضبوط راستہ ہے زیادہ موقع ہے زیادہ سیدہ ہے صحیح ہے اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو کہ وہ مومنی جنہوں نے ایمان لانے کے ساتھ نیک عمال کی ہیں تو ان کے لیے بڑا آج رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس راستے کے علاوہ جو دور راستہ ہے اس کو ہم ٹھکرا دیں اور ہدایت کے راستے کو دوسرے کے راستے کے ساتھ تبدیل نہ کریں یہی منحج جو ہے یہی طریقہ جو ہے صحیح طریقہ ہے اللہ تعالی نے فرمایا لا اقراح فی الدین دین میں جابر نہیں ہے قد تبینا رشد من الغی اچھائی جو ہے برائی سے اور صحیح جو ہے غلط سے واضح ہوا ہے فمیق اور بتاغود یوم باللہ جو تاغود کی نفی کرتا ہے اللہ پر ایمان لاتا ہے تو اس نے مضبوط کنڈا جو ہے پکڑ لیا ہے لن فی ساملہ اور یہ ایسی رسی ہے جس نے ٹوٹنا نہیں ہے واللہ سمیعن علیم سورہ بکرہ کیا ہے دو سو چھپن تو اسلام میں اور قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ یہ ہے کہ تیرا اختیار اور انتخاب جو ہے ہدایت کے لئے ہونا چاہیے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عوامر ہیں جو ان کی طرف سے رہنمائی آئی ہے جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے وہ سب اقدامات ہیں ہدایت کی جانے ایمہ ہدا معصومین کے جو اقوال ہیں ان کے جو عامال ہیں وہ نشانات ہیں ہدایت کے سمٹ کے یا ہدایت کی جہد کے اگر آپ اسلام میں جو عوامر ہیں جو نوائی ہیں ان کی پابندی کرو گے تو گویا کہ آپ ہدایت کی پورے مضامین اور معانی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو اور یہی چیز آپ کو ہر اس سے ازاد کر دے گی جو ہدایت کے علاوہ ہے پھر ضرورت ہی نہیں ہے کہ آپ ہدایت کو کسی چیز سے تبدیل کریں اس کے ساتھ آپ دنیا بھی کماتے ہو آخرت بھی کماتے ہو آپ کا روح بھی کمال کی طرف جاتا ہے آپ کا جسد بھی آپ کا عقل بھی آپ کا ڈل بھی اور آپ کے زندگی تمام معانی کے ساتھ خوشبخت اور سعادت بند ہوتی ہے تو یہ تو ہوا ہدایت یعنی اخلاصہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کا ہی انتخاب کرے اور ضلالت سے بچے جب ہدایت کا انتخاب کر لے گا تو پھر اللہ سے دعا مانگے کہ ایسی حالت نہ آ جائے کہ میں ہدایت کو گمراہی میں بدلنوں یعنی اللہ سے مدد مانگنی ہے کہ میں اسی حالت پر رہوں دوسری بات طریقہ حق لازی ہوا حق کا رستہ تو اس سے مڑو نہیں طریقہ کیا ہوتا ہے چلنے کا سڑک چلنے کا رستہ لکیر چلنے کی اسے طریقہ کہتے ہیں تو حق اللہ روستہ آپ کو ہدایت پہ پہنچ جائے گا ہدایت اور حق لازم ملزوم یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں اگر گمراہی کا رستہ ہے تو وہ آپ کو ہدایت سے دور کر دے گا کیونکہ گمراہی اور انحراب یہ دونوں ایک دوسرے کے لازم ملزوم ہیں یہاں پر پھر اللہ سے مدد مانگتا ہے اے اللہ تو میری مدد کر کہ میں مستقیم راستے پر رہوں نہ دائم نہ بائم بلکہ سیدھی لین جو کھینچی ہوئی ہے نا ہدایت کی اسی پر چلتا رہوں تو راستے میں جو جگہ آ رہی ہیں ان پہ گزرتے ہوئے حق تک پہنچوں جو اے اللہ تیری مرضات ہے تیری رضا ہے جس میں اور یہ ہی حکم دیا اللہ نے اپنے نبی کو اور نبی کے ساتھ جتنے لوگ تھے اسی کو سبیل اللہ کہتے ہیں یہی طریقہ جو ہے طریقہ حق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ حود آیت 112 پک ہو جاؤ ٹھیر جاؤ مضبوط رہو جیسا کہ اللہ نے حکم دیا ہے اور وہ جو کہ آپ کے ساتھ توبہ کریں سرکش مت بنو انہو بما تعاملون بسیر جو کچھ تم کرتے اللہ اس سے اگاہ ہے سلوات پر دی یہ سورہ حود کی آیت 112 اور اگر استحقامت آجائے استحقام آجائے تو پھر اس کی جو برکتیں ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے بے حساب ہیں اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ سُمَّ استقامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهُمُ الْمَلَائِكَةَ اللَّا تَخَابُوا وَلَا تَحْدَنُوا وَابْشِرُوا بِالْجَنَّةَ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ سورہ فُسِّلَت آیت تیس وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یعنی ایمان لے آئے مبدع ان کا آغاز جو ہے توحید اس پر ایمان لے آئے پھر کیا ہے سُمَّ استقامُوا پھر اسی پر ڈٹ گئے اسی پر قائم ہو گئے اسی پر کڑے ہو گئے یعنی پھر اسی کی رضا کے لئے اس کے قوانین پر عمل کیا اور پھر ہدایت جو آئی تو ہدایت کو گمرائی میں نہیں بدلا پھر کیا ہے تَتَنَزَّلُوا لَحْمَلَائِقَا پھر ایسوں پر فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے آ کر ان سے کہتے ہیں خوہ مت کھاؤ غم مت کھاؤ تمہیں جنت کی بشیرت بشارت ہو وہ جنت جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا ہے عملی اقدامات جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ نے فیصلہ کرنا ہے ارادہ آپ کا ہونا ہے آگے آپ نے پڑھنا ہے عمل کریں گے تو نتیجہ پائیں گے نتیجہ جو ہے جنت ہے جیسا عمل ویسا اس کا اثر عمل اچھا ہے تو اثر جنت ہے عمل برا ہے تو اس کا اثر جنم ہے انتا صاحب الاختیار المسؤول آپ ہی صاحب اختیار ہیں یعنی اختیار آپ کے پاس ہے جابر نہیں ہے سورہ یونس کی آیت ایک سو آٹھ قل یا ایوہ الناس قجاکم الحق من ربکم فمن احتضا فینما یحتضی لنفسه ومن ذل فینما یذلو علیہا اے رسول ان سے کہہ دو اے لوگو حق آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے جو تو ہدایت پاتا ہے تو اپنی ذات کے لئے اپنے فیدے کے لئے ہدایت پاتا ہے اور جو ہدایت یعنی اس کا اختیار ہے اگر ہدایت پر آتا ہے تو اپنے لئے آتا ہے اس لئے بھی ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ میں اس ہدایت کو گمراہی میں نہ بدلوں کیونکہ یہ ہدایت میرے اپنی ذات فیدے کے لئے ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی بھی اس کی اپنی ذات کے لئے اور پھر یہ کہا کہ میں تو کچھ تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں میرا کام تو تھا پہخام لذا محنت کرو کوشش کرو اطاعت کے خط میں سی دے رہو اطاعت کی جو لین ہے نا بڑی واضح ہے اسی پر رہو نہ دائیں مڑو نہ بائیں مڑو اور گمراہی اور انحراف کا شکار مت بنو کہ وہ آپ کو شکار کر لے تیسری بات نیتِ رشدن لا شکو فی ہاں رشد کی نیت یعنی ترقی پر جانے کی نشو نمہ پانے کی آگے پڑھنے کی کہ ایسی نیت میں شک بھی نہ کروں چلنے کا پہلا قدم نیت ہوتی ہے نیت جو ہے اپنی سچائی اور اپنی بہتری میں معین کرتی ہے ہدایت کے رستے کو اور عبادت میں نیت واجب ہے تاکہ عبادت کے لیے جو کھڑا ہے تو پتا ہے کیوں کھڑا ہے تو یہی بنیاد ہے اچھائی کی رستے پر چلنے کی جو لین ہے جو سرک ہے جو رستہ ہے اس پر کہ اس کی نیت بہتری کے راستے میں ہو اگر اس کی نیت میں تزلزل ہے نیت میں اختلاط ہے یعنی واضح نہیں ہے کہ یہ کام کیوں کر رہا ہے تو عمل میں جو ہے انحراب آ گیا ہے وہ جو اس کا سیدھا حدف تھا وہ اس سے پھر گیا ہے اور نیت جو ہے وہ غربر ہو گئی ہے تو عمل جو ہے وہ عمل سیدھے حدف سے ہٹ جائے گا لذا عمل شروع کرنے سے پہلے نیت پر توجہ دے کہ میں جو کمرے سے اٹھ کر یہاں آئی ہوں کیوں آئی ہوں اس میں ذات کے لئے آئی ہوں یا اللہ کے رضا کے لئے آئی ہوں ہدایت کے رستے پر چلنے کے لئے جو ضروریات ہیں ان کو سمجھنے کے لئے آئی ہوں تاکہ اسی رستے پر قائم رہوں اور گمراہی کے رستے پر نہ جاؤں یہ سمجھنے کے لئے آئی ہوں تو آپ اپنے طرز زندگی میں اپنے حدف میں اپنے مقصد میں ہر قدم جو اٹھائیں اس قدم کے بارے میں سوچیں کہ یہ قدم میں کیوں اٹھا رہی ہوں حتہ کہ انسان اگر بات جاتا ہے تو اس کے لئے بھی اس کی ایک نیت بن سکتی ہے اگر آپ غسل کرتے ہیں تو ایک نیت بن سکتی ہے لباس میں ایک نیت بن سکتی ہے اگر ہر قدم جو آپ کا اٹھ رہا ہے اس میں یہ ہو کہ یہ رضا الہی میں ہے اللہ کے قوانین کے مطابق ہے اللہ کے بتائے ہوئے اصولیں مطابق ہے تو یہی ہدایت ہے اور یہی کامیابی ہے اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر نہ کامی بھی ہے بربادی بھی ہے تو تھوڑا سا اس کو سوچ کر چلیں گی تو پھر نقصان میں نہیں ہوں گے تو کوئی ہے کہ اس وقت تین چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں پہلی بات حدن صالح یعنی صالح ہدایت نیک ہدایت اچھی ہدایت دوسرا طریق و حق حق کا راستہ حق کی سڑک حق کا خط نیت و رشد سیدھی اور صحیح نیت ہو تو آپ جو بھی کام کریں تو اس میں کیا ہے حدف کیا ہے حدن صالح ہدایت صالح کیا ہے حدف ہے اس حدف تک جانے کا راستہ کیا ہے وہ راستہ حق کا راستہ جو سبیل ہے جو اور اس راستے پر جو قدم اٹھنے ہیں وہ کہہ نیت رشد ہے پس یہ تینوں امور جو ہیں ان کا تحقق جو ہے وہ آپ کے لئے ظاہری برکتیں بھی لائے گا اور باطنی بھی اور آپ کو اتمنان نفس بھی ہوگا اور آپ کئی رویش بغیر کسی تکلف کے بناوٹ کے جو آپ کو نقصان بھی نہیں دے کسی حوالے سے اور ایک آپ کے اندر ایک قیفیت اور ایک حالت پیدا ہوگی کہ آپ اللہ کے فیصلے پر راضی اللہ کے قدر پر راضی اللہ نے جو تے کیا ہے اس پر خوش تسلیم اللہ عمر و رضن بقضائے اللہ کے حکم کے سامنے تسلیم اور اللہ کے فیصلے کے سامنے راضی چاہے میرے فیدے میں ظاہری ہو یا ظاہری نقصان میں ہو جب اس طرح چلیں گے تو پھر جو ازمائشیں آئیں گی جو امتحانات ہوں گے جو مسائب آئیں گے جو رکاوٹیں آئیں گی جو مشکلات آئیں گی ان سب کا آپ سامنا کر لیں گے تو بس دعا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ یہ حدن صالح جو مجھے دیا ہے اس کو میں گمراہی میں تبدیل نہ کروں اور اے اللہ یہ طریق حق جو ہے یہ میرے نصیب رہے اور میں اس سے بہرہ بر ہوتا رہوں اور اے اللہ نیت رشد اور صحیح نیت جو ہے وہ میرے نصیب ہو سلوات پڑھ دیجئے آج پندرہ شہ رمضان کی رات ہے اور بڑی برکت رات ہے اور حضور پاک کے گھر میں پہلی خوشی ہوئی ہے اور آپ نے اپنے پہلے بیٹے کا نام جو ہے جو سورہ کوسر کی تفسیر ہے عملی اللہ تبارک تعالی نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ابتر ہیں آپ کی نسل نہیں ہے کیونکہ آپ کے جو بیٹے پیدا ہوئے تھے سارے یک بدیگر وفات پاک گئے تھے عبداللہ قاسم طاہر طیب یا طاہر اور قاسم تھے اور طیب ان کے لقب تھے بہرحال یہ چار تھے یا تین تھے یہ دو تھے لیکن بہرحال آپ کی نیرنی اولاد نہیں تھی اور پھر اللہ تعالی نے آپ کو بیٹی اتا کی ایسی بیٹی جس کو اللہ نے کوسر کا لقب دیا اور پھر اللہ تعالی نے بتا دیا کہ ہم نے تو آپ کو ظہرہ دے دی فاطمہ سلام اللہ علیہ سلوات پڑھ دی جیے تو اب آپ کو اس پہ شکر بھی بجالانا چاہیے اللہ کی تکبیر بھی کہنی چاہیے اور یہ جو آپ کو کہہ رہے ہے نا کہ آپ کی اولاد نریرہ نہیں ہے اور آپ کا نام اور عنوان ختم ہو جائے گا تو یہ ہم نے آپ کو ایسی ایسا آتیہ دیا ہے کہ آپ کی نسل واقعی ہوگی اور جو آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ بے نسلے ہوں گے ان کا کوئی نام بھی نہیں جانتا ہوگا اور یہ آیت خوصر جو ہے اس کی عملی تفسیر کب شروع ہوتی ہے جب مدینہ منورہ میں بی بی کے گھر میں حسن مجتبا کی ولادت بہ سعادت ہوتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ نورانی بچہ پیش کیا گیا تو آپ نے نام رکھنے کے لئے اللہ کے حکم کی انتظار کی تو اللہ کی طرف سے آیا کہ حرون کے دو بیٹے تھے شبر اور شبیر تو شبر کا ترجمہ جو ہے عربی میں حسن بنتا ہے اور عربی زبان میں حسن پہلا نام رکھا گیا اس سے پہلے کسی کا بھی نام حسن نہیں تھا تو امام حسن مجتبا کے بہت زیادہ فضائل ہے آپ پڑھتی بھی ہے اور کل آپ نے جو مبلغات ہیں اسی موضوع پر گفتو بھی کریں میں فقط امام حسن مجتبا زہر حضور پاک نے فرمایا حسن 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 دو امام ہیں یہ اگر گھر بیٹھ جائیں تب امام ہیں میدان میں اتریں تب امام ہیں اور پھر فرمایا حسن 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 میرے بیٹے ہیں میرے آنکھوں کا نور ہیں پھر فرمایا حسن دو سے محبت کرتا ہوں تو بھی ان سے محبت کر ان سے محبت کر جو ان سے محبت کریں تو امام حسن جو ہے وہ شروع ہوتی ہے مولا علی کی شہادت کے بعد اور تقریباً آپ نے منصب امام جو ہے وہ دس سال رہا ہے بڑا مشکل دور تھا جو آپ نے گزار آئے کیونکہ لوگ غفلت میں تھے مولا علی کو بھی ظاہری حکومت جو ہے وہ بعد میں ملی جبکہ آپ کا حق تو پہلے تھا لیکن جو کچھ حضور پاک نے چاہا تھا وہ نہیں ہوا لیکن امت پھر مجبور ہوئی کہ علی کے دروازے پر آئے علی مولا نے مختصر عرصہ میں حکومت کی لیکن وہ ایسے انداز حکومت کی جس کی برکتیں جو ہیں آج تک ہیں اور آپ نے مالک اشتر کے نام جو نظام نامہ لکھا وہ آج کے دور میں لگ رہا ہے کہ ایسے ہے جیسے آج کے دور کے لئے لکھا گیا ہو کہ ایک بہترین حاکم کے لئے کیا ہونا چاہیے تو امام کی بیعت لیکن بجائے اس کے کہ حاکم شام نے جس طرح مولا علی کی مخالفت کی تو مولا امام حسن کی مخالفت کی آپ کو امام ماننے کے لئے قرآنی آیات بھی دلیل تھی حدیث نبوی بھی دلیل تھی اور پھر عالم اور غیر عالم عقلی طور پر بھی عالم مقدم ہوتا ہے غیر عالم پر لیکن ان تمام امتیازات کو چھوڑ کر آپ کے خلاف جنگ کا سلسلہ ہوا اور جنگ کی صورت یہ تھی کہ جنگ ہونی تھی تو بہت زیادہ قتل عام ہونا تھا اور مولا کو شہید کرنے کے بعد بچے کچھے جو صحیح اسلام پر چلنے والے تھے انہی پر بھی ڈال دیا جاتا کہ یہ قتل انہوں نے کیا ہے اور پھر بانہ بنا کے کہ ہم فرزاند رسول کے قتل کا بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو سب کا قتل عام کرتے لیکن یہ آپ کی بصیرت تھی اور یہ الہی بصیرت تھی الہی ازمائش بھی امت کی تھی کہ آپ نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ آج تک آپ کو امام سل کہا جاتا ہے کہ آپ نے امت کو خون سے بچایا اور آپ نے یہ بھی عملا ثابت کیا کہ ہمیں اقتدار کی ضرورت نہیں ہے امامت جو ہے وہ ایک منصب الہی ہے جو انہی کے پاس ہے کسی کے پاس جا نہیں سکتا امامت لوگوں نے نہیں دینی ہوتی امامت یعنی رہنماء رابر وہ اللہ کی طرف سے بنتا ہے اب کون کتنا مانتا ہے جو نہیں مانتے تو ان کا نقصان ہے امام کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا حضرت لود جو ہیں اپنی قوم کے لئے رہنماء تھے اگر نہیں مانا تو جنہوں نے نہیں مانا انہی کا نقصان ہوا مولا علی تو امام تھے جنہوں نے نہیں مانا تو ان کا نقصان ہوا تو امام تو امام ہی ہوتا ہے البتہ حاکم کب بنتا ہے جب عوام ساتھ ہیں عوام نے آپ دیکھ رہے تھے کہ اگر زبردست نہیں اقتدار چاہتا ہوں تو بوٹ کٹ لے آم ہوگا تو آپ امیر شام کی طرف سے جب آیا پیغام تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم جنگ بندی کا معیدہ کرتے ہیں حقیب شام نے یہ نہیں چاہا تھا کہ امام حسن آپ کی بیعت کرے مابی کی مطالبہ بیعت نہیں تھا مطالبہ کیا تھا کہ اقتدار مجھے دیا جائے امام حسن نے اقتدار اپنے شرائط پر اس کو دے دیا اور اقتدار میں پہلی شر جو تھی وہ یہ ہے کہ قرآن و سنت پر عمل کیا جائے گا ان شرائط میں سے یہ شر بھی تھی کہ امام اول وسیع رسول خلیفہ بلافیس امیر الممنین پر جو سب و شتم اور گالم گلوچ ممبروں پر اور محراب میں اور جمعوں کے خطبوں میں ہوتا ہے اسے بند کیا جائے گا اور بھی شرائط تھی جو سلح نامے میں ہے یعنی جنگ بندی کا معایدہ ہوتا ہے جو مولا نے لکھا اس پر انہیں دست کر دیا اب عمل کس نے نہیں کیا حاکم شام نہیں کیا جو مولا نے اقتدار اس کے پاس رہے گا ان شرائط کے طاقت اور اس کے بعد یہ امام حسین علیہ سلام کی طرف اقتدار چلا جائے گا لیکن کسی ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا گیا امام علیہ سلام نے اسلام کی حفاظت کی گھر بیٹھ کر قرآن کا درس دے کر اپنے نانے کے احادیث کی حفاظت کر اور ایک بہترین عالم گروہ تیار کر جو قرآن سے اگاہ ہو جو حدیث سے اگاہ ہو اور جو لوگوں کو صحیح اسلام کی رہنمائی کر سکے اور ایک ایسا عمل کیا کہ منافقین کے چہرے کا پردہ جو ہٹ جائے جو نعم اسلام کا لیتے ہیں اور اسلام کے خلاف ہر کام کرتے ہیں تو آپ نے یہ بنی عمیہ کے چہرے سے ان کا نام نے ہاتھ اسلامی پردہ جو ہے وہ اٹھا دیا اور آغاز یہی سے ہو گیا جس کا اختتام جو ہے وہ شہادت کربلا کے بعد پتہ و نصرت ہوئی اور پھر اقتدار اس خاندان کا ختم ہوا اور آج تک ساتھ نہیں ہیں تو امام حسن مشتبہ کا جو پیغام ہے ان کی عملی زندگی کا ہم سب کے لیے کہ مشکل ترین حالات میں بھی آپ اسلام کے مفاد کو مد نظر رکھیں اور اسلام پر کسی قسم کا کمپرومائز یا سودہ بازی نہیں ہونی چاہیے اصل اسلام کا دفاع جو ہے وہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے اور وہ لوگ جو اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کے خلاف اقدام کرتے ہیں اور اپنے سوا دوسروں کو غیر مسلم کہتے ہیں اور کلمہ پڑھنے والوں کو قتل کرتے ہیں داشت گدی اور خود کش حملوں کے ذریعہ تو یہ وہ ہیں کہ جو امیر شام کی سنت پر چلتے ہیں انہوں نے مولا علی جو اسلام کی شناخ تھے ان پر یہ تومت لگائی اور ان پر گالیاں دینا شروع کی اور ان کے خلاف مہم چلائی یہ تو بات کے حالات نے ثابت کیا کہ مولا علی حق پر تھے اور جو ان کے مقابلے میں آئے وہ حق پر نہیں تھے تو امام کی طرف سے جو آج مسلمانوں کے لئے پیغام ہے اپنی نیچی زندگی میں بھی انسان جو ہے اسلامی مقاصد کو مد نظر رکھے اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے کہ رضا خدا اپنی ذات کو مد نظر نہ رکھے امام علیہ صلی اللہ علیہ وقتی اقتدار اور اپنی ذات اور اس کو مد نظر نہیں رکھا کیونکہ آپ کے لئے عہدہ اقتدار حاکمیت نہ مقصد تھا اور نہ آپ کی ضرورت تھی یہ ضرورت عوام کی تھی کہ امام حسن جیسی شخصیت ان کی حاکم بنے کیونکہ امام حسن ہی ان کو عدل دے سکتے انصاف دے سکتے انہیں ظلم سے بچا سکتے تھے کوئی اور نہیں دے سکتا تھا لیکن وہ کچھ غلط فہمی کا شکار تھے لیکن ان کی غلط فہمی بعد میں دور ہو گئی اس لئے جب یدید حاکم بنتا ہے تو پھر ہر شخص کی یہ آواز تھی کہ اب حرزنت رسول امام حسین علیہ السلام آکے اقتدار سنبھال لیں یہ ان کی اہد جو تھے وہ خموش رہے کوفہ میں ایک انقلابی قیفیت بنی لیکن وہ بھی ابن ازیاد کی سائشوں کے سامنے ناکام ہو گئے البتہ کوفہ کے جو نامور علماء تھے دانشور تھے اور مکتب احل بیعت سے بستہ تھے وہی کربلا میں آئے اور شہید بھی ہوئے اور اپنی شہادت کے ذریعے انہیں اسلام کو اپنے خون کو مولا حسین کے خون کے ساتھ ملا کر اسلام کی بقا کا ذریعہ بن گئے اور آج تک کربلا جو زندباد ہے اور جو کربلا مقابلے میں آئے وہ سب مردبان ہیں تو امام حسن مجتبا جو ہے ان کا پیغام وحدت کا پیغام ہے یک جہتی کا پیغام ہے اگاہی کا پیغام ہے ان کا پیغام یہ ہے کہ آج جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے غزہ میں اتنے ساری مسلمان حکمران چپ ہیں خموش ہیں اور کسی میں جرت نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے مظالم کے خلاف قیام کریں اور غزہ کے مسلمانوں کا دفاع کریں تو حسنی اور حسینی بھی یہی ہے کہ اسلام کی بالہ دستی کے لیے ہر دور کے حالات کے مطابق فیصلہ کرنا چاہئے اب غزہ میں جب ظلم ہو رہا ہے تو مسلمان حکمران وں جگہ جگہ ان کو ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑی اور لمبی ایک عرصہ تک جو ہے وہ آج تک یہ ظلم جو جاری ہے بارال اللہ تبار تعالیٰ کے یہ فیصلہ ہے کہ جو کمزور بنا دیئے گئے ہیں ان کمزور وں کرنے کے قابل اس حوالے سے نہیں ہے کہ جو غریافی سرحد مانے ہیں اور پھر یہ حکمران کے پاس سب کچھ ہے اقتدار بھی ہے اسلاح بھی ہے اور بھوج بھی ہے ان کا کام تھا کہ وہ میدان میں آجاتے نہیں آئے تو یہ سب مجرم ہے اور اس جرم کی سزا ملے گی ہیں نہ جنگ بند کرا سکیں خموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں اور خالی کرار دادیں پاس کر رہے ہیں تو امام حسن مجتبہ کا پیغام مسلمانوں کے یہ ہے کہ اے مسلمان بدار رہو منافقوں کو پہچانو منافقوں کا ساتھ مت دو اور منافقوں کی باتوں میں مت آؤ اور اسلام کی حقیقت سے آشنا ہو اسلام ظلم کا مخالف ہے ظلم کے مخالف رہو اسلام مظلوم کا حامی ہے مظلوم کے حامی رہو اور اپنی ذاتی شہرت ذاتی اقتدار اس کی طرف توجہ مت رکھو بلکہ دیکھو کہ اللہ کی رضا قسم ہے اللہ کی مردی کیا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا ون تبار امام حسن مجتبا قیامت کی خوشی میں ہمارے مولا امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے حالات جو ہیں جلد بن جائیں اور آنن فانن اسباب مکمل ہو جائیں اور مولا کے ظہور کا اعلان سنیں اور ماہ رمضان میں ایک آواز اسمان سے آنی ہے وہ آواز آ جائے کیونکہ ماہ رمضان سے شروع ہونا ہے آواز وں کا آنا اور آسمانی اور افاقی تبدیلیاں شروع ہو جانی ہے اور پھر محرم کے مہینے کی صبح جو ہے وہ نورانی اعلان ہونا ہے کہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی تشریف لے آئے ان کی بیعت کرو اور ان کی اطاعت کرو ہم اسی آواز کے سننے کی انتظار میں ہیں اور خدا ہمیں اس آواز کے پیچھے جانے کی توفیق بھی دے اور اس سے پہلے جو حالات بنا رہے ہیں ان حالات بنانے والے مجاہدین کا ساتھ دینے کی توفیق دے اور غزہ کے جو حالات ہیں اللہ غزہ کے حالات کو ذریعہ بنا دے امام زمانہ کی آمد کا اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج دے محمد محمد